ایک روایت ہے اور اس روایت کو میں نے اپنے یہ کہہ لے کہ اپنے یاداش کانشیس ان کانشیس دونوں میں اس کو رکھ لی روایت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے جاتے تھے رستے میں ایک شرص مل گئے اس نے کہا کہ یا موسیٰ آپ اللہ سے بات کرنے جاتے ہیں اللہ نے مجھے بڑا دیا ہو بڑی نوازہ ہوئے میرے پاس دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ کو کہ بس کر دے مجھے اتنی ضرورتی نہیں تھی اتنا مل گیا جتنا مل گیا میری اوقات اتنی نہیں ہے مجھے اب ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا آگے جائے تو ایک شخص تھا جو اتنا کو مظلوم اور محروم تھا کہ ریت اپنے پردے والے حصے پر ڈال کے وہ ریت میں اپنے جسم کا تھوڑا حصہ چھپا کے بیٹھا ہوا تھا کہہ رہا تھا یا موسیٰ آپ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں اللہ سے پوچھے کوئی میرے پر بھی کرم ہو کچھ میرے پاس بھی آ جائے میں تو بالکل ہی مظلوم اور محروم ہوں موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پوچھوں گا جب اللہ سے بات ہوئی تو اللہ نے کہا کہ جو پہلا تھا جو کہتا ہے جی مجھے بہت مل گئے بس کر دے اب ضرورت نہیں مرید نہیں اس کو کہنا کہ وہ شکر ادا کرنا چھوڑ دے اور دوسرے کو کہنا جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دے جیسے یہ وہ میسج لیا واپس کرے تو پہلے کو جا کے انہیں کہا کہ اللہ کہہ رہا تھا تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے اس نے کہا میں کیسے چھوڑوں شکر ہی تو ہے میرے پاس میں شکر کیسے نہ دا کروں اس کی تو نعمتیں اتنی ہیں اس کا تو کرم ہی اتنے ہیں اس کا تو فضل ہی اتنے ہیں میں شکر کیسے نہ دا کروں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو غریب نہیں ہو سکتا تیرا رزق بڑھتا جائے گا آگلے دوسرے کے بعد گئے جو ریت میں بیٹھا ہوا تھا اپنے جسم کے کچھ حصوں کو چپا گئے اسے کہا تو شکر ادا کیا گئے اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں کس چیز کا شکر ادا کروں تو ہوا چلی تو باقی کا بھی اڑ گیا کام حضور وآلہ گزاہش یہ ہے شکر آپ کی چیزوں کو بڑھا دیں یہ اللہ نے کہا دیا ہے قرآن میں وعدہ ہے اور تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں